باچیت کریں گے الکال انجنرین کے بارے میں کمپنی نے چوتھی تمہائی کے نتیجے پیش کیے جو بہت ہی بڑی ہار ہے کمپنی کی آئے اور پروفٹ دونوں ہی فرنٹ پر ریکارڈ نمبر پیش کیے گئے ہیں یہ پتلاب ہائیس ٹیور ریونیو اور پیٹ ہے کمپنی کے ایوٹا میں بھی پیتالی چھہلیس پرسنٹ کا اچھال ہے مارجن بھی دو سو دس بیسس پوائنٹ یعنی ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ بڑھ کے ملا ہے اور کمپنی نے جو گائیڈنس دیا تھا اس کو لگ بھگ لگ بھگ پورا کر لیا ہے سمجھتے ہیں نمبر کیسے باچیت کرنے کے لئے کمپنی کی سی ایفو کملے شاہ مہ ساتھ ہیں کملے جی بہت بہت سواگت ہے اور بہت ہی اچھے نمبر پیش کے آپ نے جو گائیڈنس آپ نے دیا تھا وہ پورا اینڈرائیس بیسس پر بیٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو بتائیے کیسے کیا کس کس کورٹر سے بڑی تیزی بنتی دکھی جو خاص طور پر جو گیئر سیگمنٹ ہے اور جو انڈسٹریال والا ہے میٹریل ہینڈلنگ کا وہ سمجھائیے سر دونوں ہی سیگمنٹ میں ہمیں اچھا ریوینیو اور منافع بھی ہوگا ہے اگر آپ دیکھیں گے مٹے ہنڈنگ اکیپنینٹ ڈیوزن جو ہم ایم 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 بھی بھی ہمارا جو پہلے ہمارا بیزنس کا سیگمنٹ تھا اس میں سے بھی ہم لوگ باہر نکر رہے ہیں ابھی پورا اور ابھی کمینی سیف سپلائی آفٹر سیل سوریس کے اوپر ہی فوکس کرتا ہے اس کے حساب سے بھی ہمیں اچھا ٹریک ملا ہے کرنے کے لیے دوسرا گر ہم دیکھیں تو ابھی آگے کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سٹیل سیمنٹ اور پاور سیکٹرز میں بہت اچھا آرننگز کا پروسٹ کا بھی ہمیں دکھتا ہے مٹھی ہنننگ کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں گیر کے لیے انڈسٹریل گیر کے لیے انڈسٹریل گیر میں ہمارا پوزشن بہت اچھا ہے ہنڈیا میں تو ایسے بھی ہمارا پوزشن بہت اچھا ہے ہمارا جو فوکس ہے ہمارا فوکس ایکسپورٹ کے اوپر ہے وہاں بھی ہمیں اچھا سپورٹ ملتا ہے کسٹم ارس کے حساب سے بھی اور ہمیں ہر ٹائم ہمیں نیا اوہی ایم بزنس بھی ہم ٹریک کر پاتے ہیں اور وہ اوہی ایم بھی ہمیں اچھی طرح سپورٹ بھی کر رہا ہے آگے گوئنگ فورٹ تو اگر ہمیں یہ سب دیکھنے جاتے ہیں تو گوئنگ فور ہمیں بہت اچھا دیجیبیلیٹی دکھتا ہے ریوینیو ایس والا پروفیٹی بیلیٹی دونوں کے لیے لیکن اگر یہ سال کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ سال میں انڈیا میں ابھی ایلیکشن کا ماہول چل رہا ہے ایلیکشن کے ماہول میں بھی ایلیکشن کا پروٹوکول رہتا ہے جس کے حساب سے جو پی ایسیو سیکٹر سے وہاں سے آرڈر آنے میں تھوڑا ٹائم لے گی گا بکوز دورین ایلیکشن پروٹوکول کے ساب سے ایلیکشن پروٹوکول کے ساب سے دی کاناٹ ریلیز دہ آرڈر اگر ہم دوسرا دیکھتے ہیں یو ایس میں بھی ایلیکشن کا بی ایلیکشن چلے گا اور جو جیو پرٹیکل سیناریو ابھی تھوڑا اسکلیٹ بھی ہوا ہے اگر ہم لوگ ویشتن ایسیہ کے ساب سے دیکھتے ہیں وہاں سے تھوڑا اور اسکلیٹ ہوا ہے تو ہمارے ریونیو گائیڈنس میں بھی لیکن ہمارا جو پروفیٹیبیٹی کا گائیڈنس ہے جو پروفیٹیبیٹی کا گائیڈنس ہے جو پروفیٹیبیٹی جو گائیڈنس ہم نے اس کا جو ایکچول ہم نے کیا ہے ایف آر ٹوانٹی فور میں تو سیم وی آرڈر گوئن ٹو کنٹینو ایف آر ٹوانٹی فائی آسو کم لے جی پچاس دیشوں میں چناؤو اس بار اور نومبر تک چلتے رہیں گے یو ایس کے بھی الیکشن تمام الاک دیشوں میں تو کیا یہ ماننا ٹھیک ہوگا کہ یہ والا جو دو کارٹر کم سے کم انڈیا الیکشن اور اس کے بعد تھوڑا سی بارڈر آنو شروع گے تو وہ سبڈیوڈ رہیں گے کیو ون اور کیو ٹو کیو ون ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اس ٹائم ہم لوگ فائٹ رہیں گے یا جو بھی گروت رہے گا گروت بھی مارجین اور گروت رہے گا لیکن کیو ٹو اور کیو ٹری بھی ہمارے لیے بیکٹر رہے گا انڈیا کے ساب سے گھر لوگ دیکھنے جاتے ہیں اور آگے لیکن ہمارا دیپینڈنسی بھی جو ہے جو گرافکل بھی ہمارا دیپینڈنسی نہ بھی ون پارٹیکولار کانٹری اور کوئی پارٹیکولار سکتر پہ نہیں تو وہ یا ہمارے دیکھتے ہیں ہمارا جو پروڈک مکس ہے اور جو گرافی مکس ہے وہ بھی ویل ڈالنس لیکن کیا ہوتا ہے یو ایس کا جو نتیجے رہتا ہے یو ایس کا ایلیکشن کا جو نتیج ہے وہ پورے ورل کو ایفیکٹ کرتا ہے کیونکہ ڈالر is no ڈومینیٹنگ ایوری ہے تو کبھلے جی کیو تھری تو آپ کا سیزنلی تھوڑا ویک رہتا ہے لیکن ایک چیز ہو سمجھائیے گا جیسے ابھی آپ نے کہا چناؤ کی وجہ سے آرڈرز رکے رہتے ہیں کوڈ آف کنڈک لگا ہوا ہے سرکاری کمپنیاں خاص طور پر تو ایسا بھی ہوتا ہے چناؤ ختم ہوتے ایک دم سے خوب سارے آنے شروع ہو جائیں تو تورنٹ چالوں نہیں ہوتا ہے اگر آپ دیکھو کہ پاور سیکٹر میں تو بھی اچھا ہے گورنمنٹ میں لاشت بیفور در پروٹوکل بڑے اوڈر بڑے پروڈیکٹ بڑے پروڈیکٹ بڑے اپروڈ کر دیئے ایک جس میں لنٹ کو ملا ہے دوسرا بھیل کو ملا دونوں میں we are having a very good repo with both the companies ہمارا repo بھی اچھا ہے لیکن جو فلو آف آرڈر جو رہتے ہیں فلو آف آرڈر میں تھوڑی ارکاوٹ آجاتے ہیں لیکن تورنٹ نہیں ہوتا ہے جیسے اگر دیکھو کہ اس کے بعد نیا بجٹ آئے گا اس کے بعد پورا سب آگے بڑھتا ہے کیونی ایلیکشن کے نتیجوں کے بعد پی ایسو سیکٹر میں بھی دیکھوئے گئے تو اس کے حساب سے تھوڑے مومنٹم جو آتا ہے امی کیٹلی نہیں آتا ہے پر اس کے بعد آتا ہے آپ کی بات بہت بہت بیلنس ہے اور یہ سمجھنے والی ہے لوگوں کے لیے بھی کہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پھر منسٹری چینج ہو رہی عدھکاری چینج ہو رہی تو ایک طریقے سے کیپکس کے سٹوری تو انٹیکٹ ہے لیکن تھوڑا پروسیس میں ڈیلے یا رکاوٹے یہ سب آتی ہیں رائٹ سر جو کی بہت بڑھیا انمان آپ نے جو لگایا تھا اس سے زیادہ ہے تو اب مجھے بتائی جو دونوں ہیں آپ کے گیر والے اور انڈرسٹریل والے میٹریل ہنڈیل کس میں زیادہ مارجن آپ کلوک کرتے ہیں ابھی آپ دکھو گے دونوں میں اگر کیو فور میں دونوں میں ہی مارجن بہت اچھا ہے اگر آپ پٹکولرلی آپ امیشی میں دکھو گے تو امیشی میں اچھا ہی مارجن ریکوڈ کیا ان کیو فور لیکن گیر اور امیشی دونوں میں ہمارا مارجن ہمارا ایسا انمان ہے کہ گیر میں مارجن تھوڑا اچھا رہے گا ہمارا اور امیشی میں بھی مارجن کا سدھا اور اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کہاں سے زیادہ آرڈر کی سمبابنہ آپ کو اس سال دکھ رہی ہیں اگلے ایک دو کوارٹر وہاں تو پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھتے ہو تو ہمیں اچھا جو گائیڈنس ملتا ہے ہمیں سٹیل سیکٹر سے ملتا ہے سیمنٹ سیکٹر سے ملتا ہے اور سگر سیکٹر سے بھی ملتا ہے لیکن سگر سیکٹر تھوڑا کم رہے گا اسٹین جو سگر سیکٹر وہ پیو ٹو کے بااد آتا ہے ہمارے پاس جب سگر کا پروسیسنگ چالہ ہمارے پروسیسنگ ہمارے پروسیسنگ سیکٹر سے سٹیل سیمنٹ اور مٹے ہنگ ایک اکیپ میں جو جو باہر والے کمکی ہیں وہاں سے ہمیں تھوڑا اچھا وزیبیٹی دکھتا ہے سر یہ شگر میں کم رہے گا اتھنول والے میں بھی سرکار نے دیسٹکشن لگا دیئے تھے کہ جیسے سٹیل لیمیٹ سہ جیسے نہیں بنا ہوگی تو کئی کمپنی نیراش ہوگی تی اسی لئے فیکری پوری اب کہ نہیں کرنا ہے تو کیا یہ شگر سیکٹر کھراب کرے گا پورے سال ہمارا ڈیپینڈنسی کوئی ایک ہی سیکٹر پر پو پہلے بھی ہمارا دیپنڈنسی کوئی ایک پرٹیکلر سیکٹر پر 20 پرسند سے زیادہ نہیں. دوسرا ہمارا دیپنڈنسی کوئی ایک پرٹیکلر کسٹم پر 5 پرسند سے زیادہ نہیں. اس طرح سے کار آپ دیکھو گے تو we are well spread in terms of our risk of business dependency اور an entity dependence. اگر مجھے یہاں نہیں دکھتا ہے تو مجھے باہر میں بھی ہمیں اچھا سکوپ دکھتا. اگر آپ دیکھو گے اسیا پاسیفیک کنٹری میں بھی اچھے ماحول ہے ابھی. جہاں پہ بھی ہم کو ملتا ہے سگر سیکٹر بھی ہے پارم آل سیکٹر بھی ہے جو ایسیا پیسیفٹ میں زیادہ چلتا ہے کملی سر ایچی بدائی آپ کئی سارے سیکٹر ہیں جس میں ڈیفنس بھی ایک آئے گا سیمنٹ کا ہم لوگ ذکر کری رہے ہیں شگر کی بات کریں آئل ان گیس میں کیا گلوبلی کس طرح کی کیپ ایکس ہو رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو فائدہ لے پا رہے ہیں ہمارا آئل اور گیس سیکٹر میں اتنا زیادہ ایکسپوزن نہیں ہے جو بھی ہے وہ بہت کم ہے جو ان کا جو ریکوارمنٹ ہے گیا اور مٹی ہننگ کا جو بہت کم ہے اور ڈیفنس میں لیکن ہمیں ڈیفنس سیکٹر سے اچھی امید ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سال میں ہمیں ایک چھوٹا آرڈر ملنا چاہیے ایسا ہمارا سمبھاؤنا ہے چھوٹا کیوں سر بڑا کیوں نہیں بڑا تو ابھی آنے میں بڑا ٹائم لیکن ابھی پورا آ جاتا ہے لیکن ابھی پڑا کا بھی بڑا بھی ہمیں ملے لیکن اس پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے بکہ پروسیس بہت بڑا ہوتا ہے یہ سیکٹر اوکے آجا ابھی یہ بتائیے مجھے کہ ایفوائی ٹوینٹی فائیب کی ہم لوگ شروعات میں ہی کھڑے ہیں تو جیسے پچھلی بار آپ نے جو گائیڈنس دیا تھا وہ تو میٹ ہوا اور اس کو بیٹ بھی کیا آپ نے اس سال ٹاپ لائن کتنی ایکسپیٹ کر سکتے پچیس میں دو ازار کروڑ تو آپ نے کر لیا اس ٹائم ہمارا جو گروت کا ٹارگٹ ہم نے پندرہ پسند کا دیا ہے جو فیڈال بن رہا ہے دو ازار دو سو پچیس ازار کروڑ روپیہ اتنا ہمارا رہے گا اس ٹائم کا اور ہمارا جو ابھیٹہ مارجن ہے ہم نے پتا ہے کہ وہ 24 پسند پر سسٹین ہوگا لیکن کم ہے سر ہر بار تو آپ زیادہ کرتے ہیں 20-25 پرسنٹ اس بار آپ بہت کم دے رہے ہیں 15 پرسنٹ وہ آپ کہہ رہے ہیں اس لئے کہ چناؤ چکر میں تلسلہ کم ہوگا چناؤ چناؤ انڈیا میں بھی ہے یو ایس پہ بھی ہے دونوں کا ایمپیکٹ ہمیں آگے اچھا ایک جو جی انپوٹ کاسٹ بڑھ رہی ہے آپ کے اوپر بیاسہ رہا ہوگا ہے کہ مارجن یہ مینٹین ہو پائیں گے ہمارا جو انپوٹ کاسٹ کا جو ہے ہم لوگ بیلنس آؤٹ کلے ہبھی ہمارا مینی فیکٹرینگ سائیکل کوائی روبسٹ ہے مینی فیکٹرینگ سائیکل بھی جو ہمارا بہت کم ہو گیا جو پہلے ہم لوگ کٹلوگ پرڈکٹ جو بولے جو سٹانڈر پرڈکٹ ہے جو ہم لوگ چھے آٹھ ویٹ میں بناتے تھے ابھی ہم سپ پندرہ دن میں بناتے ہیں اور جو ہمارے انجینئر پرڈکٹ ہے جو ہم لوگ کسٹمائز پرڈکٹ ہوتے ہیں جو پہلے آٹھ چھے سے آٹھ مہینہ تھا ابھی تین سے چار مہینے میں ہم لوگ کمکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ سے دیکھنے کے آتے ہیں تو اب یہ ویل بیلنس ہو پاردہ ہم لوگ کٹلوگ پرڈکٹ میں اتنا ایمپیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو ویلیڈیٹی ہوتا ہے جو آفور کا ہے یا جو بھی ہم لوگو انکوائر کے جو پارٹیسپیکٹ ہے اس نے جو ویلیڈیٹی ہے جا پندرہ دن سے زیادہ نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ سے دیکھنے جاتا ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا گھر لاسٹ دو سال سے اور لاسٹ آٹھ کورٹر سے آپ دیکھو کہ ہمارا جو راو مٹے کسٹ ہے جو راو مٹے کسٹ کا ایمپیکٹ جو رہتا ہے جو پلاس اور مینکس ہوتا ہے جو پروڈکٹ کا جو مکس ہوتا ہے پروڈکٹ مکس کے حساب سے وہ چیز ہوتا ہے نہیں بلکل صحیح ہے آپ کی میٹریل کسٹ جو ہے وہ اگرم کونسٹینٹ ہے بلکل کہیں سے بڑھتی ہی نہیں دکھ رہی ہے اور منفیکچنگ کسٹ تو آلماس زیرو ہی ہے کملے سر بہت بہت شکریہ اور تھانکیو سو مچ کی بہت ہونسٹلی یہ اب نہیں رہے گا ایلیکشن وغیرہ ہے تو پندرہ پرسنٹ کی گائیڈنس آپ دے رہیں ٹاپ لائن میں بہت بہت شکریہ سرم ایسا جوڑنے کے لئے سمانت شکریہ